دیوار چین کے اسپار کے حالات ایشیاء بلند سے بہت مختلف تھے یہاں کی تہذیب پانچ ہزار سال پرانی تھی جبکہ یہاں کے بعض کتبے اور تحریریں تین صدیان بیشتر لکھی جا چکی تھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان لوگوں کے اباؤ اجداد بھی خانہ بدوش تھے اور یہ تیر اندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے یہ بارہ سودہ سیسوی کا سال تھا اور بارہ جنوروں کی جندرے کے مطابق بیڑیے کا سال تھا جبکہ چین کے شہنشاہی تخت پر خاندان زرین کی حکومت تھی اور دربار کا پایہ تخت یان کنگ تھا چین کی حالت ایک بوڑی خاتون کیسی تھی کیونکہ چین کی اصل کمزوری اس کا شہنشاہ تھا جو کہ خود یان کنگ میں رہا کرتا اور اس کے سپا سالار فوجوں کی سرداری کرتے جبکہ اس کے برقس دیوار عظیم کے اس پار خانہ بدوشوں کی طاقت کا اصل راز ان کے خان کی جنگی حکمت عملی تھی نوجوان مغل چنگیز خان لشکر کی قیادت کرتا اور جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا اس وقت چنگیز خان کی صورتحال ایسی تھی کہ اگر اسے ایک شکست مل جاتی تو وہ اور اس کے خانہ بدوش اپنے سہراؤں کو باگ جاتے سو اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے قطعی فتح نصیب ہو لیکن اس کے سپاہیوں کی تعداد میں کوئی خاصی کمی نہ ہونے پائی تھی جبکہ پچھلے کئی سالوں سے اہل چین کی قسمت کا ستارہ عروش پہ تھا جب چین کا شہنشاہ دیوار عزین کے اسپار کے خانہ بدوشوں سے خیراج طلب کیا کرتا اپنی کمزوری کے زمانے میں خطا یعنی چین کے شاہی خاندان ان مغلوں کے حملے کو روکنے کے لیے چاندی، ریشم، غلے اور شراب کے کافلوں کے کافلے تحفے کے طور پر بیشتے جبکہ اپنے اعزاز کے بچاؤ اور دوسرے لفظوں میں چین کے شاہی خاندان کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے اس الٹے خراج کو تحائف کا لکب دیتے جبکہ طاقت کے زمانے میں جو کچھ خانہ بدوشوں سے وصول کیا جاتا اسے خراج کہا جاتا تھا حملہ کرنے والے خانہ بدوش نہ تو ان بیش بہا تحفوں کو بھول سکے تھے اور نہ ہی دیوار عظیم کے اسپار افسروں کے زبردستی خیراج وصول کرنے کی عذیت کو اس طرح یہ وحشی منگول برائے نام چین کے تاجدار زرین کی رایہ سمجھی جاتی تھی گوبی کی جنگوں کے سلسلے میں چنگیز خان نے اس دیوار عظیم کی کئی جگہوں سے دیکھا تھا اور دیوار کی چوڑائی کا اندازہ اس سے کیا تھا کہ چھے گوڑے سینہ بسینہ ایک ساتھ اس پر دڑائے جا سکتے ہیں حال ہی میں اس دیوار کے قریب ترین حلقے کے ہر دروازے کے سامنے اس نے اپنا پرچم لہرائیا لیکن نہ تو مغربی سرحدوں کے محافظ اور نہ ہی تاجدار زرین نے اس کی طرف کوئی خاص وجہ دی چین کے کروڑوں بشندے اپنے فصیل بند شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور ڈائی لاکھ جنگجوہوں کے اس خانہ بدوش لشکر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے ہوا دراصل یوں کہ تاجدار زرین کو جنوب میں دریائے جنگ سی جسے چینی فرزندے باہر کہتے تھے کہ اس پار کے پرانے خانوادے سانگ سے دائمی لڑائی کے سلسلے میں کمک مانگنے کی ضرورت پڑی اور اس نے خانہ بدوش مغل چہ سواروں کی کمک طلب کی چنگیز خان نے بڑی خوشی سے کئی جنگجو اس کی مدد کے لیے روانہ کیے ان سوار دستوں کی سرداری کے لیے اس نے جبی نویان اور دوسرے ارخونوں کو متین کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان دستوں نے تاجدار زرین کے لیے کیا خدمات سارے انجام دیں لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور پوچھ گی سے اپنی معلومات بڑھاتے رہے ان میں خانہ بدوش مغالی وہ صفت پوری طرح موجود تھی کہ وہ سرزمین کی نشانیاں نہیں بول سکتے تھے جب وہ گوبی کے سہرہ میں واپس لوٹے تو چین کی سرزمین کا نقشہ ان کے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ تھا چنگیز خان کے سردار بیتابی کے سال دیوار عظیم پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اس وقت ان کی بات ماننا اور وحشی قبیلوں کو چین پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھانا خان کے لیے تباہی کا سامان بن سکتا تھا اس کے اپنے گھر پر بھی آفت آ سکتی تھی اگر وہ اپنی نئی سلطنت چھوڑ کے مشرق میں چینیوں سے شکست کھا جاتا تو اس کے دوسرے دشمن مغل علاقوں پر حملہ کرنے میں کوئی کمی محسوس نہ کرتے گوبی کا سہرہ اس کا اپنا تھا جہاں پر جنوب اور مغربی جانی تین طاقتور دشمنوں کو دیکھ سکتا تھا اس سارے خطرناک ہمسائیوں کے مقابلے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ارخونوں کی سرکردگی میں اپنے لشکر کے سوار دستے بھیجے کئی مرتبہ ہر قسم کے موسم میں اس نے بنفس نفیز ہیا کے علاقے میں لڑائی کے لیے پیش قدمی کی یہ لڑائی زیادہ تر کھلے علاقے میں لوٹ مار کی صورت میں ہوتی اس نے ہیا کے سرداروں کو بہت جلد قائل کیا کہ چنگیز خان کے ساتھ صلح رکھنے میں ہی خیریت ہے اس دوران میں خطہ کے شہنشاہ کا انتقال ہو گیا اززہے کے شکل والے تخت پر اس کا بیٹا جلوے افروز ہوا یہ دراز کامت تھا اور اس کی داڑی گھنی تھی اور اسے مصوری اور شکار سے خاص صور پر لگاؤ تھا وقت آنے پر خطہ کے عمال نے نئے تاجدار کے لیے خراج کے بھی کھاتے کھولے اور ایک افسر کو گوبی کی بلند سرزمین کی طرف بیجا تا کہ چنگیز خان سے خراج وصول کیا جائے اور وہ اپنے ساتھ نئے شہنشاہ دائی دنگ کا فرمان بھی لیتا گیا یہ شاہی فرمان تھا اور واجب تھا کہ وہ دوزانو ہو کے اسے قبول کرے لیکن مغل چنگیز خان نے ہاتھ بڑھا کے اسے لے لیا اور اسی طرح کھڑا رہا اس نے پوچھا کہ نیا شہنشاہ کون ہے اسے بتایا گیا کہ دائی دنگ عدب کے مطابق جنوب کی طرف سرخم کرنے کے بجائے خان نے کھنکھنار کے تھوکا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ فرزند آسمان بڑا غیر معمولی انسان ہوگا لیکن دائی دنگ جیسا احمق تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں سو میں اس کے سامنے اپنے آپ کو کیوں ظلیل کروں اس نے اتنا کہا اور اپنے گوڑے پر سوار ہو کے واپس لوڑ گیا اس رات ارخون اس کے شامیانے میں بلائے گئے ان کے ساتھ اس نے اپنے خلیفوں کو طلب کیا اس کے علاوہ اس نے مغربی ترکوں کے جنگجور سردار کو بھی بلائیا دوسرے دن چینی کاست کو خان کے حضور بلا کے جوابی پیغام دیا گیا چنگیز خان نے لکھا کہ ہمارا علاقہ اب اتنا منظم ہو چکا ہے کہ ہم خطہ کی سیاحت کا ارادہ فرما سکتے ہیں کیا تاجدار زرین کی سلطنت اتنی مسحکم ہے کہ ہمارا استقبال فرما سکے ہمیں کیسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جو سمندر کے طفانوں کی طرح بپھرتا آئے گا اگر تاجدار زرین ہمارا دوست بننا چاہے تو ہم اپنے زیر سایہ اسے اپنے علاقے پر حکومت کرتے رہنے کی اجازت دیں گے اگر وہ جنگ کرنا چاہے تو یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم ایسے ایک کو فتح اور ایک کو شکست نصیب ہو اس سے زیادہ حکارت امیز پیغام شاید ہی کوئی اور ہو سکتا تھا چنگیز خان تہہ کر چکا تھا کہ اب حملے کا وقت آ پہنچا ہے جب تک بوڑا شہنشاہ زندہ تھا تو پرانے بندہ و آقا کے رشتے سے وہ اپنے آپ کو خطہ کا وفادار اور خطہ یعنی چین کی رایا سمجھ دا تھا دائی دنگ کا وہ کسی طرح پابند نہ تھا کاسد واپس دائی دنگ کے دربار میں پہنچا دائی دنگ کو جوابی پیغام سن کر تیش آ گیا مغربی سرحدوں کے محافظ سردار سے پوچھا گیا کہ مغلوں کا کیا ارادہ ہے اس نے جواب دیا کہ وہ تیر بہت زیادہ بنا رہے ہیں اور گوڑے بھی جمع کر رہے ہیں اس پر مغربی سرحدوں کے محافظ سردار کو قید کر دیا گیا جاڑوں کا موسم گزر رہا تھا اور مغل اسی طرح تیر تیار کرتے رہے اور گوڑے جمع کرتے رہے تاجدار زرین بھی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کر رہے تھے چنگیز خان نے خطہ کے شمالی علاقے میں لیاو تنگ کے باشندوں کے پاس کاسد اور تحائف بیجے اسے معلوم تھا کہ یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں جو آج تک یہ نہیں بول سکے کہ ایک زمانہ ہوا ایک تاجدار زرینے ان کے ملک کو فتح کر کے ان پر تسلط جمع لیا تھا یہ کاسد لیاو خاندان کے شہزادے سے ملا اور اسے اپنے اعتماد میں لے لیا چنگیز خان نے وعدہ کیا کہ ان کا پرانا علاقہ پھر ان کے سپرد کر دیا جائے گا اس معاہدے پر چنگیز خان نے پورا پورا عمل کیا بلاخر اس نے لیاو کے شہزادوں کو اپنے زیر سایہ خطہ کی بادشاہت عطا کی